السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائی ہوں کیمہ کڑائی آدھا کلو کیمہ ہم نے لیا ہے ایک ادت آلو ایک ادت پیاس اور دو ادت کمارٹر ایک چائے کا چمچ لال مرچے لیے آپ کی گھر میں جو بھی مرچے ہو لال آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ لیسن لیا ہے اسے کوٹ لیا ہے میں نے سکھا دنیا آدھا چائے کا چمچ زیرہ آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ ان دونوں کو کوٹ لیں گے اس پہ ضرورت نمک گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ کالی مرچے آدھا چائے کا چمچ چھے لونگے لیے ہیں ایک ادت پیپری لیا ہے میں نے پیپری یہ کباب وغیرہ جب آپ بھی بناتے ہونا تو اس میں پیپری اور کباب چینی جب ڈالتی ہیں تو اس کا بہت اچھا ذائقہ نکلتا ہے اور یہ سستے بھی ہے زیادہ مہنگے بھی نہیں ہے یہ کباب چینی لیے ہیں ادھی چائے کا چمچ دو ادت دار چینی لیے ہیں اور دو ادت جو ہے کالی لائچے اس کو میں نے توڑ دیا تھا اس کے دانیں ہم استعمال کریں گے کہ ذائقہ سارا دانوں میں ہی ہوتا ہے ہس پہ ضرورت تیل لے لیا ہے اور اس میں ہم نے گرم مسالے ڈال دیا ہیں دال چینی ہیں لونگ ہیں اور کالی مرچے ہیں تاکہ تیل میں ان کا ذائقہ اچھے طریقے سے نکل آئے اور اس کی خوشبو بھی اور ذائقہ بھی دونوں کھڑے مسالے فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں کیمہ ڈال دیتے ہیں آدھا کلو ہم نے کیمہ لیا ہے کیمہ کو اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تیل میں دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے ایسے ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پیپری اور کباب چینی کو کوٹ کے اس میں ڈال دیتے ہیں پیپری اور کباب چینی کو اچھی طریقے سے کوٹ لیتی ہوں اس میں کیمہ میں ایڈ کر دیتی ہوں اسے کباب چینی کو اور پیپری کو ہم نے اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اور کیمہ میں ڈال دیا ہے کیمہ کو پانچ منٹ اسے مسالے میں ہم فرائی کریں گے پانچ منٹ گزرنے کے بعد پھر ہم اس میں پیاز ڈالیں گے ایک عدد ہم نے پیاز لی تھی بڑی سائز کی پیاز لی تھی اسے پتے پتے سلائز میں کٹ لیا تھا اور یہ پیاز تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے پھر اس کے بعد ہم باقی مسالے اس میں ڈالیں گے پیاز اچھی طرح سے کیمہ میں فرائی ہو جائے لیسن ادرک مرچے نمک گرم مسالہ ہم نے یہ ڈال دیا ہے کیمہ میں ابھی اچھی طریقے سے اسے فرائی کریں گے پانچ منٹ مسالے کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے کیمہ جب پہلی اچھی طریقے سے فرائی ہو جاتا ہے تو اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے اور اگر آپ کیمہ میں پیاز وغیرہ یہ ساری چیزیں پہلے ہی ڈال دیتے ہیں تو وہ کیمہ میں بلکل ذائقہ اچھا نہیں نکلتا ہے اس لیے ہمیں کیمہ میں کیمہ کو پہلے ہی اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے ٹیمارٹر ہم نے اٹھ کر لیے ہیں دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر ہم نے اٹھ کیے ہیں اگر آپ کے پاس دو بڑے ٹیمارٹر نہیں ہیں تو آپ تین ٹیمارٹر ڈال دینا اور اسے فرائی کرنا ہے پھر ہمارا کیمہ زیادہ دیر زیادہ ٹائم تک پک چکا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کو فرائی کیا ہے تو آدھا ہمارا کیمہ بلکل پک چکا ہوتا ہے اور تھوڑا ہم نے بس اس میں پانی ڈالنا ہوتا ہے اور پکانا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ٹیمارٹر کے ساتھ اسے فرائی کروں گی اور ڈکن رکھ دوں گی گلانے کے لیے تاکہ ٹیمارٹر اچھی طریقے سے اس میں گل جائے کیمہ میں اس پہ ڈکن رکھ رہی ہوں تاکہ کیمہ گل جائے اچھی طریقے سے ٹیمارٹر اچھی طریقے سے گل چکے ہیں تھوڑا سا اور فرائی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی میں تھوڑی دیر اس کو گلائیں گے ایک گلاس پانی ہم نے اٹھ کر لیا ہے کیمہ میں اب یہ اچھے طریقے سے اسے بھون لیتے ہیں کیمہ کو تاکہ اس پانی میں یہ پک جائے اور جیسے یہ پک جاتا ہے جیسے یہ پانی خوشک ہو جاتا ہے ہم اس میں آلو اٹھ کر دیتے ہیں ہم نے ایک بڑے سائس کا آلو لیا تھا اور کاٹ کے ڈال دیا ہے ہم نے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد پھر میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گی اور آلو پہ میں نے پہلے سے ہی نمک لگا لیا تھا نمک لگا کے میں نے رکھ لیا تھا اس سے آلو کا ذائقہ پھر اچھا ہوتا ہے اور ابھی اس میں ہمیں ایک گلاس پانی ڈال دوں گی ایک گلاس پانی ہم نے اٹھ کر لیا ہے پس ابھی میں اسے گلانے کے لیے رکھ دیتی ہوں آلو کو تاکہ یہ گل جائے آلو اچھی طریقے سے گل چکے ہیں ہماری ڈش بلکل تیار ہے تھوڑی دیر یہ جیسے ہی تیل پہ آ جاتی ہے میں اسے سرف کر دیتی ہوں جی جی میں نے اسے سرف کر لیا ہے ہماری ڈش بلکل تیار ہو چکی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ ڈش کیسے لگی اچھا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ